اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکنگ پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز آپ کو ملتی رہیں موضوع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ ارز کرنے قرآن پاکست رب کائنات نے واضح اعلان فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا میرے پیارے محروف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساں مردہ وچوں کسے دے باپ نہیں رجل ارشاد ہوئے حضور علیہ السلام دیں چار شہزادیاں نے سرکار دیتے ہیں تین شہزادیں حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ ام کلسوم حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہن میرے عقادی شہزادیاں نے اور سرکار دے تین شہزادیاں تھے علماء اکرام دے تصدیقات موجود نے تواریخ دے اندر سیرت دے اندر موازے موجود ہے حضرت سیدہ ابراہیم سرکار دے شہزادیں حضرت سیدہ عبداللہ حضرت سیدہ قاسم نبی پاک علیہ السلام و سلام دے تینوں شہزادے قبل بلوغت دنیا تو پردہ فرما گئے لہذا اللہ فرماندہ ہے محبوب مردوں بھی جو کسے دے باپ نہیں یعنی کسے بالغ مرد دے باپ نہیں حضور علیہ السلام و سلام دے ذات مقدسانو اللہ نے شہزادیں عطا فرمائے نے رجل اس مردنو کہن دنے جڑا آقل بالغ ہو گئے لہذا ایتے سبی دا لفظ نئی غلام دا لفظ نئی عربی زبانے جڑے بچے ہیں واسطے لفظ استعمال ہوں دنے اوہ استعمال نہیں ہویا ہے ایتے واضح فرمایا مردان وچوں یعنی اللہ نے حضور علیہ السلام اصلاحیت ترکی ہے کہ حضور علیہ السلام دی ہیں بیٹیاں بھی نے حضور دے شہزادیں بھی نے کوئی تانہ نہ مارے کہ سرکار دے اصلاحیت نہیں کہ آپ دا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ نے حضور علیہ السلام بیٹے دیتے نہیں لیکن کسے بیٹے نو مرد نہیں ہون دیتا مرد انہوں کہن دے نہیں جڑا بالغ ہو جائے انہوں لوگوں دے مباند ہو گئے ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور وقت دی ضرورت ہے انتہائی توجہ نل سنن دی ضرورت ہے حضور علیہ السلام دا ایک غلام حضرت سیدنا زید بن حارسہ سرکار نے انہوں پالیا انہوں دی پربلش کی تھی کوئی فرق نہیں سی حضور دا حسن سلوک ہوئے کہ مکہ دے کابرے کہندے سن کہ اے زید بن حارسہ نہیں زید بن محمد ہے اللہ پاک نے پھر قرآن پاک دیا آیت و تعریف فرمایا نا میرا محبوب مردہ بچو بالغ مردہ جو کسی تھی باپ نہیں رسول انواس تھی ضروری ہے کہ رسول کسی مردہ باپ نہیں ہو سکتا قطعن ایسا نہیں حضور علیہ السلام تو پہلے تین سو تیرہ رسول آئے ایک لکمو بے چوبیس ازار نبی آئے ار نبی شان اللہ ار رسول شان اللہ حضور علیہ السلام تو پہلے جتنے رسول آئے نبی آئے اونا بچوں شاید کوئی ایک دو رسول یا نبی انجنہ دیا اولاد نہ ہوئے لیکن اللہ نے ہر نبی نو اولاد آتا فرمائی رب کائنات نے رسول آنو بیٹے آتا فرمائی نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا دعوود علیہ السلام اصار اللہ دے نبی نے رسول نے اللہ نے ان اولاد آتا فرمائی یعنی رسول آنو بیٹے ضروری نہیں کیوں دی اولاد نہ ہوئے لیکن اللہ نے ایت حضور دی اولاد قبل بلوغت تو اپنے کول بھولا لائی حضور دے شہزادے اپنے کول بھولائے ہو دی وجہ کیے اللہ فرمانا ہے کہ دنیا دا ایک دستور ہے چودری دا پتر ہوئے نا ماشاءاللہ چودری صاحب جا رہے ہیں ملکہ دا پتر ہوئے جی ملک صاحب جا رہے ہیں خانہ دا پتر ہوئے دخانہ صاحب جا رہے ہیں دنیا دار چودر جس وہ دے دار دا پتر ہوئے وہ دا نام لے آ جانگا ہے اسے طرح کوئی شخص اے نہ کہہ دے ہوئے کہ حضور علیہ السلام دے اگر شہزادے حیات رہن دے حضور علیہ السلام دے بیٹے موجود ہندے تے جدو جوان ہونے ایسا تے کوئی اے نہ کہوئے کہ نبی دا بیٹا نبی جا رہے ہیں اللہ فرمان دے میں یار نو پیج کے نبوت دا دروازہ بند کر چڑے ہیں کون قیامت دے آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی دے نبی دا دوسرا صحابی بھی نہیں آ سکتا سبان اللہ بند دیئے نبی دے نبی سرکار دے جتنے صحابہ موجود نے حضور دے صحابہ تو بعد قائنات دوسرا صحابی بھی نہیں آ سکتا اللہ فرمان دے ہیں یار نو پیج کے نبوت دا بوا بند کر چڑے ہیں ہاں 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 خاتم النبیین پڑھ کے ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین پر میں مردہ بھی چھو تو کسی دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول بھی نہیں کہ رسول او نے کہ اے نہ تو بعد ہوں تو رسول آ سکتا سرکار دے اتنے نبوت ختم ہے ختم نبوت دا درہ مفہوم سمجھے نبیین سی لانے ہیں اور ختم نبوت دا لازوی بولے جا دے دا ترجمہ کیے یہ دو لفظ ہے ایک ختم ایک نبوت ہے ختم کینو کہنے دے کہنے دے ختم دا کیمانا ہے عربی زبان دا لفظ ہے ختم دی تعریف کی جیڑی شاہ آخر تیائے کہنے دے ختم ہے جدوں کسے شاہ دی بس ہو جائے یہ ختم ہو گیا ہے انسان دے جسے میں جلو نکلے یہ ختم ہو گیا ہے این کام اسی کر رہے ہیں انہوں نے شروع کر لیا ہے جدوں موکج ہے انہوں کے اندنے ختم ہو گیا ہے یعنی کسے شاہ دی تکمیل ہو جائے انہوں لفظ ختم نال تعبیر کیتا جا کوئی بھی چیز کم پورا ہو گیا ہے کوئی ٹائم پورا ہو گیا ہے کسے شاہ دی تکمیل ہو گئی ہے کوئی شاہ مکمل ہو گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے انہوں عربی زبان چکہ اندنے ختم ساڑھے لفظیں جڑا ترجمہ باندہ ہے کوئی محفل ہو گئی چلیسوہ بیسوہ کلخانی یا محفل ملا شریف ہے جناب پہلے تلاوتو بعد ناتا نے ناتا تو بعد خطاب ہو رہے ہیں تے خطاب تو بعد جڑا ہے جد عثمان آجا ایک مخصوص لنگر شریف آجا ہے تیدا مطلب ہے بھی ہون محفل بولو ہون محفل ہے ختم شریف ختم شریف ختم شریف آپ کیا کو جاندہ ہے اسی جڑے صورت اخلاص پڑھنے صورت اخلاص پڑھنے تے نال ماشاءاللہ قرآن پاپ پڑھ کے تے آخر دعا منگنے ہیں انو ختم شریف کہنے ہیں ختم شریف کہنے ہیں کہ انو ختم شریف کیوں کیوں کہ اے سارا کجڑ احتمام دعا واسطے بھی دعا تو پہلے قرآن پڑھا جاندہ لہذا محفل دا اختتام پہ ہوندہ اسے واسطے کہنے ہیں ختم شریف لہذا اے ختم دا مطلب آخر انتہا کمپلیٹ مکمل تے نبوت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے مخلوق دی ہدایت واسطے ایک لقم و بیس چوبیس ہزار نبی پیجے تین سو تیرہ رسول پیجے نے اچھا اللہ نبی تے رسول پیجے کیوں ہے اللہ نے نبی اور رسول پیجے کیوں نے اللہ ڈریکٹ بھی تے شارعہ تو زیادہ قریب ہے اللہ ڈریکٹ بھی تے پیغام دے سکتا سی ہر بندن وہ اللہ دا پیغام جاندہ ہر بندن وہ اللہ خود تبلیغ فرما سکنا ہے لیکن نبی رسول کیوں پیجے نے اللہ نے ایک ڈریکٹ پیغام دے سکتا ہے پر ساڑے میں صلاحیت نہیں کہ ایسا رابطہ پیغام ڈریکٹ قبول کر لی اللہ نے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء تاردار بطحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے جد ہوئی مبارک ناظر دینہ حضور علیہ السلام چالیس مردہ تو زیادہ قبط عطاقی دی گئی ہے اتنے قبط طاقت والا نبی بھی جد ہو سرکار کے وئی آن دی حضور دی پہشانی مبارک نے پسینے دیئے موندہ نظر آن دیاں اور چہرے دی کیفیت بدل جان دی رنگ تغیو تبتل آ جان دا چہرہ سرخ غلوار ہو جان دا اور پھر جنابے والا حضور علیہ السلام دا اگر ایک گٹنا مبارک حضور علیہ السلام دا جسم مبارک اگر سواری دیتے سواری اور بوجھ برداشت نہیں سی کر سکنے یعنی اتنا سخت اور اتنا بھاری پیغام رب کائنات لہذا اللہ نے ایسے نفوس ادسیہ ایسے رب کائنات نے اپنی تخلیق چون شہکار انسان پسند فرمائے جنہ نو اللہ پیغام دن دا اور وہ پیغام لے کے اللہ دی مخلوق کو لان دے سیرنا Sport سبان اللہ سنایا کرو یہ دچ برکت بھی اندیئے دن الحرکت بھی اندیئے سبان تمجھو ہے بولو درہ محبتنا سبان اللہ ختمِ نبوت ہونے حضرت آدم علیہ السلام آئے شی 해외 علیہ السلام آئے حضرت عدریس علیہ السلام آئے حضرت نو علیہ السلام آئے ابراہیم خلیل اللہ اسمائی زمی اللہ موسیٰ قلیم اللہ تے سارے noi آخر اللہ نے حضرت عیسے علیہ السلام انہوں پیڑھی آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے آکے پیغام دیتا لوگو اور میں آگیا میرے بعد وہ نبی آئے گا وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْدِينِ بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں اللہ در رسول بن کے آیا نبی بن کے آیا میں پیغام دینا پہ آیا اور میرے بعد جڑا نبی آئے گا وہ عام نبی نہیں سارے نبیوں سے نبی دیا اور ہی ہم اشارتہ دینے آئے گا اسمُهُ احمد وہ کی نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد تقریباً چھ سو سال بعد پھر اللہ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو بیچی ہے میرا نبی حضرت عبد المطلب دے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ دے گھر سیدہ یامنا پاک دی گو دے سرکار دے الوغیر تجد و حضور آئے کہ رب کائنات نے پھر سرکار دیامت وعد اعلان فرما دیتا فرمایا ہون ہون قیامت تک میرے اور میرے محبوب دے درمیان کوئی اور نبی نہیں آسکتا فرمایا ہون میرا نبی آخری نبی بڑھ کے آئے آئے اور اللہ نے واضح اعلان فرمایا اگر ذوق ویتے درمیں ہیں پھر پڑھ کے نہ سنا چھڑا اینج نہیں قرآن دے نا دے بغیر بیمان ٹوچی وازنہ سبحان اللہ نسائی بھی خالقِ کائنات قرآنِ پاک جنگر بیان فرما دائے اللہ فرما دا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولکن رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولکن رسول اللہ ابا احد من رجالكم ولکن رسول اللہ وخاتب النبی رب کائنات نے وعد ایران فرمایا لوگو سن لاؤ میرا محبوب پیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسام مردہ میں چونک اسے دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول نے رسول بھی ایسے نے فرمایا اللہ نے انہا تے ختم نبوتہ دروازہ بند کر دکھائے اور قیامت تک کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا کوئی اور رسول بھی نہیں آئے گا سبجھو ہے اور ایک گل بڑی پیاری نقصہ دی جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے ہر نبی رسول دی مہرے مہر جناب والا انگوٹھی دی صورت اچھا ہر نبی نے انگوٹھی پائی ہم دیئے انگوٹھی دی اندر نگینا اور نبی جدو دنیا تو وظاہر وصال فرما جاندے انگوٹھی اتر کے جناب والا دوسرے نبی کو چلی جاندی دوسرے کو نہ جانی تھے مطلب ہے کہ وہ نبوت دھر وعدہ بند ہو گئے آئے جتنے نبی آئے اللہ نے ہر نبی نو نبوت تعطا فرما ہیئے وہ نہ دی نبوت دیا نشانیاں وہ نہ دے نبوت دی مرة وہ نہ دے نبوت دی نشانات اللہ نے انگوٹھی اجرکے نئے حضرت سلمان علی اسلام دی انگوٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی انگوٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انگوٹھی ایک لکھ جب ہی ہزار نبی دنیا دے آئے ہر نبی دی مہر نبوت اللہ نے انہانی انگوٹھی اچھ رکھیئے ایدہ مدلبے میں انگوٹھی لے بھی سکتیئے انگوٹھی اتر سکتیئے انگوٹھی دوجہ میں منتقل ہو سکتیئے لیکن جدو واری آئیے وقت دو ہاتھ ملکھ والے دی دوہا دے تاج والے دی یا سیندے سہرے والے دی علم شراب سینے والے دی ونیلنیا پیاریاں تے سونیا ظروفان والے دی جتو تیرے میرے پیارے نبی دی باری آئیے میرے نبی دو اللہ نے جڑی ختم نبوتی نشانی دیتیئے جڑی مہر نبوتی نشانی دیتیئے انگوٹھی دی صورت اچھ نہیں کسے جناب والا مور صورت اچھ نہیں بلکہ سارا زمانہ جاندائے اٹھاؤ سیرتیاں کتابہ اٹھاؤ حدیث فاغنیاں کتابہ میرے نبی دو اپنے کائنات نے جڑی مہر نبوت ادا فرمائیے انگوٹھی دی صورت اچھ نہیں بلکہ سرکار دے تو ناکندیاں مبارک دے درمیان لکشہ دیئے حضور جی ختم نبوت دی مہر نبوت اٹھے کندیاں دے درمیان تین جس سپتیں مطلبے میں اکے انگوٹھی سی انگوٹھی تبدیل ہو جاندیئے پھر دوجہ کول چلی جاندیئے لہذا ایک نبی تو بات دوجہ نبی آسکتا ہے دوجہ دو بات دی دا آسکتا ہے تین جس دو بات چوتھا ہے آسکتا ہے خونیاں اصا تیرے کندیاں دے درمیان اے مہر نبوت نشان دا کے قیامت تک اعلان کر چھڑی آئے انگوٹھی آلی حکومت نبوت ختم ہو گئیے میرے یار دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت لگ گئیے انہ نہ اے تبدیل ہو گئی نہ کسے وال منتقل ہو گئی فرمایا انگوٹھی آلی حکومت نبوت ختم ہو گئیے خود آئی چلے گا کچھ اب بولو ذرا تو جو ہے خدا فرمایا مہبوبہ زمانے سارے کی خیال ہے ذرا مل کے نہ جو ختم نبوت منا لگیے بھابتنا الخدا فرمایا مہبوبہ جنہیں نہیں پڑھنا ہمیں زاؤگنال نہیں پڑھنا ہوندہ وہ بے شک آخر تے بھی آجاوے پڑھنا تے جمعہ ہی ہیں یہ پہلے ہوندہ مقصدی ہوندہ بھی اے دیوانے حضور دا ذکر سننا نائے ورنہ آخر تک مسجد تے فول ہوندے یہ نالحمدلہ جمعہ لے کہتے کوئی نہیں بندے دے آ جاندے نہیں پر آسانو بندے نہیں حضور دے آشق چاہی دے ہوندے جڑے سونے دے آتے تھرن کے تھپ تھر کے بولن تے جدو پڑھنا پوے پھر گنگے پان کے نہ بین پھر غیبتہ واسطے زبان نہ کھلے پھر چکلیاں واسطے نہیں جدو بھی سننی جی زبان کھلے حضور دے ذکر واسطے کھلے پھر کھول کے درہ محبت نالا خدا فرمایا محبوبہ زمانے میں نہیں خدا فرمایا محبوبہ زمانے میں عرش والے فرش والے عرش والے دیوان سہارے میں خالق ساری دنیا داؤ تو مالک ساری دنیا داؤ میں خالق ساری دنیا داؤ تو مالک ساری دنیا داؤ کسے منگتے نونا موڑی خزانے سارے اور ختمے نبوت دینا رٹے اچھے راز کرنا پہ آؤ ازاؤو بے نمازو بے درودو بے سلامو بے ازاؤو بے نمازو بے درودو بے سلامو بے جو گونجن ہر طرف سجنہ بھئی جو گونجن ہر طرف سجنہ ترانے سارے جو گونجن ہر طرف سجنہ ترانے خدا فرمایا محبوبان زمان سارے قربان جمارت پہ کرنا امام الانبیاء سید الانبیاء آخری نبی بولو بولو اچھی باز مل میرا نبی اچھی باز مل حضور آخری نبی اور پھر خود میرے اقا امام الانبیاء سید الانبیاء نے اشار فرمایا فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی کیا بعدی دو سو تو زیادہ حدیث آنے جدے پچھ حضور نے وعدے فرمایا لوگو سنو میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا میرے بعد کوئی نبی آسکتا نہیں بولو میرے بعد کوئی نبی آسکتا نہیں اور خود سرکار نے فرمایا اے میرا بیٹا ابراہیم فرمایا لوکان ابراہیم حین لکان نبیین فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہندہ فرمایا میرا بیٹا ابراہیم ہے اگر اللہ انہو زندہ رکھداتے اللہ انہو نبی بناتا اور پھر آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نے وعدے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بان سکتا لیکن بفرض محال اگر کسے بچ نبی بڑھنی صلاحیت ہے اگر کوئی نبی بڑھنی صلاحیت رکھ دائے اگر کسے بچ نبی بڑھنی اللہ نے گرس رکھنے فرمایا لکانہ عمر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی بڑھنی صلاحیت رکھ دائے اے او میرا پیارا عمرے اے عمر کوئی عام نہیں فرمایا قیامت تک شیطان تے عمر کا دیکھ رستے تے نہیں چل سکتے اور قیامت تک سننا عمروے جیدی زبان کو لفظ نکل دینے رب و قرآن بڑھنی صلاحیت رکھنی یعنی اگر نبی بڑھنی صلاحیت رکھنی تکے دے بچے حضرت دے عمر بچے فرمایا جیدو عمر جیسا بندہ نبی نہیں بان سکتا ٹھے پھر میرے آقا نے قبر دیتی فرمایا میرے بعد تیس ایسے دجال ہونگے یعنی حضور نے پھر خبران دیتی ہیں میں جو فرما رہا کہ کوئی نبی نہیں لیکن تی پھر بھی آنگے انہوں نے چوہارے کاکھے گا اپنے گمان دے مطابق میں نبی ہیں سرکار فرمادر خبردار رہنا قیامت تک کوئی نبی نہیں آسکتا او چھوٹے میں میں اللہ دا سچا نبی آنگا ہون قرآن و حدیث کو پتہ چلے اب بھئی حضور آخری نبی نے قیامت تک کوئی نبی آسکتا بلو بلو قیامت تک کوئی اور نبی آسکتا نہیں دو بندیاں حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات مبارک کے دعویٰ کی تا نبو ودہ اسود انسی انہوں سرکار علیہ السلام دے صحابی حضرت فیروز ڈیلمی نے فننار کی تا او نبی حضور دی ظاہری زندگی مبارک چاکیا کہ میں نبی آنگا قتل کر دیتا گیا ایک مسیلمہ قذاب مسیلمہ قذاب نے دعویٰ کی تا کہ میں نبی آنگا اور حضور علیہ السلام دے وہ آخری ایام مبارک حضور دے وہ ساتھ تو بات جدو حضرت سید نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باریہ این خلافت آپ نے پتہ چلے ابھی مسیلمہ قذاب جڑے ہو کہنا میں نبی آنگا میں شروع تولہ کے آخر تک ایک ہسری حضر کرنا پہ آنگا تاکہ آنگا پتہ لگے بھی ختم نبوت کہنے دے کین انہیں تے ساڑیاں کڑیاں کڑیاں ذمہ دار ہیں اس سے پہ میری ذمہ دار ہی نہیں پہ ممبر تباہ کہتے میں جناب تغریر کر چھڑیئے اے حضور دے ہر قلمہ پڑھنے والے غلام دے ذمہ داری اے ایک اہم فریضہ ہے جیڑا اساپنیاں نسلہ تک منتقل کرنا ہے اساپنی اولاد دی پرورش کرنی ہے تربیہ کرنی ہے انہوں نے ختم نبوت دائف مفہوم سکھانا ہے اساڑے تے فرض ہے کیونکہ قادیانی ہر حوالے نال تعلیمی اداریاں چاہیں اہم اہم پوستہ تباہ کے تے میرے بچیاں دے ایمام میں برواد کر دے اساڑا ہاں کو بند ہے کہ اسی یہ موضوع آپ بھی تسلیل سنیئے سنجھئے اور جتھو تک ساڑی کوشش سن سکتیئے وہ تھو تک پیغام پہنچائی ہے اچھا بولو ذرا سبانہ آئی ساں بیتے ہوں بولو درود پاک بڑو ظہور دی ذات ذات توجہو رکھو میری قادم دیکھو مسائلما قذاب دیواری آئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سب تو زیادہ جس اہم ایشونوں اٹھایا اخط میں نبو قدہ مسئلہ ہے آپ نے فوت تیار کی دی فور پہ جی مسائلما قذاب دے مقابلے اور جان دے ہو جنگ اہد ہوئی جنگ بدر ہوئی جنگ یمامہ ہوئی جنگ اہد جنگ بدر دی کر جتنیا جنگ سرکار دے دس سالہ زندگی مبارک ہے مدینہ پاک دی اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اکو ختم نبوتی جنگ جنگ مسئلما قذاب دے خلاف صحابہ شہید ہوئے جنگ میری موسیقی